بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں نے آج مٹن پلاو بنایا ہے جو کہ بہت ہی مزے کا لزیز بنایا ہے اس کو میں نے آسانی کے ساتھ تیار کیا ہے آپ میری ریسپی کے ساتھ مٹن پلاو تیار کر سکتے ہیں بہت ہی اچھا جھٹ پٹ تیار ہو جاتا ہے جس طرح سے میں نے بنایا ہے آپ بھی اسی ریسپی سے مٹن پلاو تیار کریں گے تو آپ کا بھی بہت ہی اچھا بنے گا چلے ہم سٹارٹ کرتے ہیں آپ کو بتاتے ہیں کہ اس کو بنانا کیسے ہے اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے ہیں آپ عمید کرتی ہوں سب خریصے ہوں گے آج میں اپنے کچن میں بڑا ہی مزے کا مٹن پلاو بنانے لگی ہوں جو کہ بہت ہی مزے کا مٹن پلاو تیار کیا جائے گا اس کے ساتھ جتنا ہی کھانے میں مزے دار بنے گا مٹن پلاو اتنا ہی بنانے میں بہت ہی اثار ہوگا چلے میں آپ کو بتاتی ہوں کہ اس کے لیے میں نے کیا کیا چیزیں لیں ہیں بکرے کا گوش میں نے لیا ہے ادھا کلو اور اس میں جو مسائلیں ڈالے جائیں گے آدھی چمچ سفے نمک ہے آدھی چمچ زیرہ آدھی چمچ کالی مرچلی ہے ثابت آدھی چمچ سکہ دھنیا ہے آدھی چمچ صوف دو تیز بات کی پتے دو بڑی کالی لچی دو دارچینی کے ٹکرے دو لاغ اور دو بادیانی خطائی کے پھولی یہ ہمارے گوشت میں بہت ہی اچھا فریور لے کے آئیں گے اس کو لازمان گوشت میں ڈالتی ہے اس سے گوشت میں جان ڈالتی ہے گوشت زیادہ مزے کاب تیار ہوتا ہے اور بہت ہی لذیذ تیار ہوتا ہے آپ میری اس ریسپی کو گوھر سے دیکھیں یہ میری سیکلے ریسپی ہے میں جب بھی گھر بھی مٹن پلاو یا بی پلاو تیار کرتی ہوں تو اسی ریسپی سے تیار کرتی ہوں بی پلاو بھی اسی ریسپی سے آپ نے تیار کرنا ہے لیکن مٹن پلاو کی تو کیا ہی بات ہے جب آج تیار ہوگا اور اسی ریسپی سے جب آپ ادلزہا کے موقع پر بھی تیار کر سکتی ہیں مٹن پلاو تو آپ کا بہت ہی مزے دار اور لذیذ تیار ہوگا اس میں میں ایک لیٹر وارٹر ڈال کے گوشت کو پہلے اچھے طریقے سے گلالوں گی پھر اس کے بعد میں آپ کو سیکنڈ سٹیپ بتاؤں گی کہ کیا کرنا ہے پریشر کوکر میں ہم اپنا یہ وارٹر ڈالتے ہیں ایک لیٹر وارٹر میں نے پریشر میں ڈال لینا ہے مسالے ڈال دیتے ہیں یہ شورٹ تک ترکی سے بننے والا مٹن پلاو ہے تو آپ نے سکپ کیے بغیر میری ریسپی کو دیکھنا ہے تو پھر آپ کو بتا چلے گا کہ یہ میں نے کیسے تیار کیا ہے اب اس میں میں یہ بکرے کا گوشت ڈال دیتے ہوں اس کے پر میں لن لگا کے اس کو بیس منٹ گوشت کو گلاؤں گی بہت اچھے طریقے سے گوشت کو گلانا ہے پھر ہمارا مٹن پلاو اچھا بننے گا اب مٹن پلاو بنانے کا میں اگرہ سٹیپ آپ کو بتاتی ہوں گوشت ہمارا گھل ریپ ریشن کوکر میں اور اس کے ساتھ ہم اس کی گریوی بھی لیدہ تیار کر لیتی ہیں اس کے لیے میں نے ایک پیاز لیا ہے اس کی میں کٹنگ کر لوں گی تری ٹمارا لیے تین ہری مرچے ایک درگ کا ٹکڑا اور ایک گدھی لسنگ اس کی میں نے بلینڈر جگ میں پیس تیار کروں گی یہ میرے پاس بلینڈر جگ ہے جو ڈیلی ہم یوز کرتی ہیں اپنے مسالے بنانے کے لیے تو اسی جگ میں میں یہ مسالوں کو بلینڈ کر لیتی ہوں اس طرح ہم گریوی تیار کر کے مٹن پلاو پکائیں گے تو ہمارا مٹن پلاو بہت ہی جلدی تیار ہو جاتا ہے اس کی بجائے کہ ہم مسالوں کی کٹنگ کریں اور اس کو کٹنگ کرنے میں بہت زیادہ ٹائم لگ جاتا ہے تو اس سے بہتر ہے کہ ہم مسالوں کو بلینڈ کر کے مٹن پلاو کو تیار کریں تو جھٹ پٹ مٹن پلاو بن جاتا ہے ماشاءاللہ گوشت مارا بہت اچھے طریقے سے گل گیا ہے اس کے لیے میں نے آدھا کلو گوشت لیا ہے تو آدھا کلو میں نے چاولی گیا ہے پندرہ منٹ پہلے ہی میں نے چاولوں کو پانی میں بگو دیا ہے اس کو جب بھی مٹن پلاو سٹارٹ کرتے ہیں بنانے کے لیے تو پندرہ منٹ پہلے ہی بگونا ہے اس سے پہلے نہیں بگونا اگر پہلے بگویں گے تو آپ کے چاول جو علمہ ٹوٹ جاتی ہیں سب سے پیلے میں آدھا کلو گی ڈالوں گی اپنی بتیلی میں جیسے ہی گھرم ہو جائے اس میں ہم نے پیاس کوڑ ڈال دینا ہے پیاس کا لائٹ کلر کریں گے زرہ ڈال کلر کرنا جیسے لائٹ پینگ کلر ہو جائے پیاس کا اب اس میں ہم نے پیسٹا ہاں دیئے ساتھ ہی یہ مسالے ڈال دیں گے میں نے یہ ایک ایک چمچ لیا ہے سرخ مرچ ایک سفید نمک ایک زیرے کی چمچ لیا ہے اور ایک ہلدی بھی ہلدی اور میرچ ڈالنے سے اس اکتو پلاو کا کلر بہت اچھا آتا ہے اور دوسرا اس کا فلیور جانب بہت اچھا بنے گا بہت مزے کا بنے گا اس میں سرخ مرچ ضرور ڈالا کریں سرخ مرچ ڈالے سے پلاو جانب مزے دار بنتا ہے زیادہ نہیں ڈالنی بس ایک ایک کی چمچ لیا وہ بھی چھوٹے والا زیادہ بڑے والا نہیں لینا یہ ڈال دیا اور زیرہ تو لازمان ڈالتے ہیں اس سے خشبو بھی آتی ہے اور ذائقہ بھی نمک چاپ لینا ہے اگر نمک کم ہو تو آپ دیں اور ایٹ کر لینا اس میں نمک ہم نے یقنی میں بھی ڈالا تھا جیسے مسالے کے اوپر اویل آئے گا ہے اس میں ہم نے اپنا مطر ڈال دینا ہے جس کو انہیں پہلے سے ہی دیلا لیا ہے اب ہم نے اس کی ایک منٹ بھنائی کرنی ہے جیسی گوشت کی ایک منٹ بھنائی جو جے اس میں اب ہم نے واتر ڈال دینا ہے دو گلاس ایک گلاس مرد پاس چاول ہے دو گلاس اس میں پانی ڈال دیں گے جیسی پانی کو اوبالا آجائیں تو اس پہ ہم اپنے چاول ڈال دیں گے جب بھی مطن پلاو گناتے ہیں تو اوپر ڈکان کبھی نہیں لگاتے اس طرح چاول ٹوٹ جاتے ہیں جیسی چاولوں کا پانی پتم ہو جائے تو پھر اس میں ہم ہی اپنا پدینہ دنیا ڈال کے تو چاولوں کو دم لگائیں گے چاولوں میں سے پانی کو بلکل فینش کر لینا ہے پانی نہیں ہونا چاہیے یہ تو چاولوں میں اچھے کبھی نہیں بنیں گے یہ میں نے ڈال دیا پدینہ دنیا جو کہ بہت اچھا لگے گا اب میں اس کو ہلکی یا ہلک بھی 10 منٹ کا دم لگاؤں گی پھر میں آپ کو ڈش آؤٹ کر کے دکھاتی ہوں اب میں نے مطن پلاو کو اپنی سروی پلیٹ میں ڈال لیا ہے دیکھیں کتنا اچھا مزے کا تیار ہوا ہے دیکھیں اس کی لوک دیکھیں کتنی اچھی آئی ہے اور اس کی جو چاول ہے دیکھیں کھلے کھلے بنے ہیں اور گوشت کی جو بوٹنگ ہے وہ بھی بالکل ثابت ہے اس کو کبھی نہیں توڑتے اس کو ثابت ہی رہتنے دیتے ہیں جب ہی مطن پلاو بناتے ہیں تو زیادہ چمینی لگاتے ہیں موٹیوں کو کھڑا کھڑا ہی رہنے دیتے ہیں جو بہت ہی اچھی لگتی ہیں اس کے ساتھ میں نے کھرے کی کٹنگ کی ہے رہتا بنایا ہے دیکھیں لوک کتنی اچھی لگ رہی ہے آپ میری اس ریسپی کے ساتھ مطن پلاو گھر میں تیار کریں گے تو آپ کا بھی اسی طریقے سے بنے گا اسی طرح آپ رہتے میں زیرا پدینہ دنیاں ڈال کے رہتا تیار کر سکتی ہیں ساتھ سلاعت بھی رکھ سکتی ہیں آپ میں اجازت چاہتی ہوں دعاوں میں یاد رکھیں اپنا بہت زیادہ خیار رکھیں اللہ حافظ